بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رڈار نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی اجلاس کے متعلق کچھ باتیں ڈسکس کریں گے قومی سلامتی اجلاس میں پندرہ نکاتی ایجنڈے پر گفتگو کی گئی اجلاس میں وزیر آزم عمران خان نے شنگھائی کانفرنس کے متعلق اجلاس کے عراقین کو اگاہ کیا قومی سلامتی اجلاس جو کہ پندرہ نکاتی ایجنڈے پر مشتمل تھا ملکی اندرونی حالات نیشنل سیکیورٹی اور دیگر چیزوں پر وزیر آزم پاکستان کو تفصیلی بریفنگ اور ریپورٹ پیش کی گئی اجلاس میں آنے والے وقت کے متعلق کافی ساری چیزیں زیر بحث لائی گئیں جس میں وزیر آزم کے زیر نگرانی بننے والے کمیشن کے چیئرمین اور کمیشن کے کام کے متعلق تفصیلی بات چیت کی گئی موجودہ ملکی حالات اور سال 2019 اور 2020 کے مالی بجٹ کو بھی زیر غور لائی گیا اجلاس کے عراقین کی طرف سے وزیر آزم کو کرپشن کے خلاف اقدامات اور ملک میں موجودہ گرفتاریوں کے سلسلے سے بھی اگاہ کیا گیا پندرہ نکاتی ایجنڈے میں ملک کی بہتری کے لیے کافی چیزیں زیر بحث تھیں جس میں کرپشن اور بد انوانی ملکی کرزہ سیکیورٹی سیچوئیشن کو اور دیگر ملکی مسائل کو ڈسکس کیا گیا بعد ازاں پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے نئے تائنات ہونے والے لیفٹینٹ جرنل فیض حمید نے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کی جس میں موجودہ ملکی حالات اور سیکیورٹی امور پر بات چیت کی گئی ڈی جی آئی ایس آئی کی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کے بعد کچھ سیاسی حلقوں اور اندرونی غداروں کی صف میں جیسے بوچھال آ گیا ہو ملاقات کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے چوروں لٹیروں اور ملکی غداروں کے خلاف جلد ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے قومی سلامتی کے اجلاس میں کافی سارے اہم فیصلے کیے گئے الحمدللہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان سیم پیج پر ہیں اور یہ بات اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان آگے بھی ایک پیج پر ہی رہیں اور حکومت پاکستان افواج پاکستان اور دفاعی اداروں کے ساتھ مل کر اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے بہتر سے بہترین کام کریں پوری پاکستانی قوم حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور یہ بات دشمن کو واضح پیغام ہے کہ اگر پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھ نکال دی جائے گی پاکستان کی دفاعی قوت بہت مضبوط ہے افواج پاکستان کے جوان سرحدوں پر ہما وقت تیار کھڑے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے گمنام ہیروز اور وطن کے بیٹے ہر محاذ پر موجود ہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ سوشل میڈیا اور فیفت جنریشن وار کے ذریعے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ وطن کے بیٹے گمنام ہیروز اور ہر محبے وطن پاکستانی نوجوان ملکی دفاع اور بقا کے لیے ہما وقت موجود ہیں اور پاکستانی نوجوان ہر محاذ پر اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں اللہ تعالی تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو میری تمام پاکستانی نوجوانوں سے یہ غزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے محاذ پر مذہبی، فرقہ واریت، لسانیت، قوم پرستی، شدت پسندی، سیاسی اختلافات کے خلاف زیادہ سے زیادہ کام کریں اور اسلام اور پاکستان کی بقا اور دفاع کے لیے افواج پاکستان کے بازو بن کر خدمات سر انجام دیں وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اللہ تعالی اس پر آپ لوگوں کو بہترین جزا دے گا اس بھی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر میں اپنے تمام محب وطن پاکستانیوں سے کشمیر میں جاری ہندوستانی مظالم کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھانے کی درخواست کرتا ہوں کیونکہ مسلمان کشمیری بہن بانیوں کی نظریں اور امیدیں پاکستانیوں سے وبستہ ہیں کشمیری بہن بانیوں، فلسطین کے بہن بانیوں اور دیگر مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ان کی فتح کے دن بہت ہی قریب ہیں نصر من اللہ وفاتھن قریب پاکستان کی بقا کے لیے ہمارے اور آپ کے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ مزید دفاعی خبریں، ایکسکلوسیف سٹوریز، مختلف تجزیے، افواج پاکستان کا دفاعی کام گمنام ہیروز کے عالی ترین کارنا میں جس سے شاید پاکستان کا الیکٹرونک میڈیا آپ کو اگاہ نہ کرے اس سب سے ریڈار نیوز آپ کو انشاءاللہ اگاہ کرتا رہے گا انالائز ٹیم آف پاکستان دن رات محنت کر کے پاکستان کے بقا اور دفاع کے لیے کام کر رہی ہے ٹیم کے لیے خصوصی دعاوں کی ازارش ہے پاکستانی قوم انالائز ٹیم کا ساتھ دے کر پاکستان، گرین پاکستان، پر امن پاکستان، خوشحال پاکستان اور پیس فار چینج کے لیے ہمارا ساتھ دیں جزاکاللہ شکریہ تینکس فور واشنگ ریڈار نیوز، افواج پاکستان، پا انداباد، پاکستان ہمیشہ زنداباد